افغانستان نے بڑی آسانی سے یوگانڈا کو ہرا دیا ابھی نیو یورک میں بھی یہاں پہ ہرا دیا کے ساڑھے بارہ باج رہے ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بالکل افغانستان نے موقع ہی دیا اور جب گرباز اور ابراہیم زادران بیٹنگ گارے تھے دونوں نے کمال کی اننگز کھیلیں تو ایسا لگ رہا تھا ایک پوائنٹ پہ کہ شاید افغانستان دو سو تک جائے گی لیکن نیچے جب محمد نبی بیٹنگ کرنے آئے تو آج بڑے فسے ہوئے نظر آئے رنر بال کھیل گئے چودہ پندرہ بالے کھالی چودہ پندرہ سکور نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ان کو یہاں بے زیادہ رانس کرنے چاہیے تھے اگر محمد نبی نیچے سے ایک تیز نوک کھیلتے جیسے ووکسر دنیا میں کھیلتے نظر بھی آتے ہیں تو شاید افغانستان کا ٹوٹل ون ایٹی فور کی بجائے شاید دو سو بیس دو سو پچیس ہوتا اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن خیر ون ایٹی فور بھی یوگانڈا کے لیے بہت زیادہ تھا لیکن آپ کو ایک سیکلوجیکل ایک آپ کو اپر ہینڈ ملتا ہے جب آپ اتنا بہا ٹوٹل لگاتے ہیں اور جب بولنگ کرنے آئی ہیں افغانستان کی ٹیم فضل حق فاروقی نے پہلا بال ڈالا یوگانڈا کے بیٹن ہے ہرونک انہوں نے پہلی بال پر یہ ڈرائیو ماں دی تو ایک منٹ کے لیے گا اوکے یوگانڈا گیم آن ہے لیکن دوسری بال بالکل ٹھک کر کے اندر آتی ہے اور کلی اڑ جاتی ہے پھر اگلی بال پر آؤٹ یعنی پہلی آور میں وہ دو بال پر دو آؤٹ کر چکے تھے اور انہوں نے ہیٹرک میرا کہل ہے جب وہ ہیٹرک میں تھے تو یہاں پہ نیو یوک میں کوئی شاید دس سوہ دس کا ٹائم تھا میں بڑا چارج ہو گیا شروع ٹی ٹوینٹی ورلڈ گب میں ایک اور دفعہ ہیٹرک دیکھنا نصیب ہوگی لیکن بال بال بچ گئے ریاضت شاہ وہ جو پاکستان کے ہیں وہ ہی ہیٹرک فیس کر رہے تھے تو ہیٹرک ہوتی تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی کوئی بھی کنٹری کا بندہ ہیٹرک کرتا ہے تو فضل اک فاروقی نے اوپر سے ہی کمر توڑ دی تھی یومانڈا کی افغانستان کا یہ جو گروپ ہے بہت تگڑا ہے اس میں ویسٹ انڈیس بھی ہے اس میں نیوزیلینڈ بھی ہے اور ریمیبر دو ٹیموں نے آگا سوپر ریٹ میں جانا ہے کرکٹ کے کچھ بڑے نام ایکس کرکٹر آلیڈی افغانستان کو ریٹ کر رہے ہیں لیکن افغانستان کو اس ورلڈ کپ میں اپنا کریکٹر شو کرنا ہے کہ یہ جو دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ میں انہوں نے بہترین ورلڈ کپ کھیل ہے وہ کوئی فلوک نہیں تھا اور وہ افغانستان کیسے گڑ سکتی ہے سوپر ریٹ میں جا کے افغانستان اگر سوپر ریٹ میں جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ویسٹ انڈیس شاید نہیں جائے گی یا شاید نیوزیلینڈ نہیں جائے گی بہت انٹرسٹنگ تگڑا گروپ ہے ان کا اور یہ کنڈیشنز کو کہیں نہ کہیں سوٹ بھی کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ورلڈ کپ میں آپ کو بڑی مکس قسم کی وکٹے دیکھنے کو مل نہیں کیونکہ وینیوز بہت زیادہ ہیں نیو یوک کو تو سائیڈ پہ کر دینا وہ تو جو وہ بنانا چاہ رہی تھے کوریٹر صاحب وہ بنائی نہیں پائے وہ ہرشع بھوگلے کو میں سن رہا تھا کرک بز میں تو انہوں نے بڑی اچھی اگزیمپل دی کہ آپ جب شاید کچھ ایس اگزیمپل دی کہ آپ جب آم نکالتے ہیں پیٹی میں سے ہیں تو ایک عام خراب نکلتا ہے and you just hope کہ سارے عام خراب نہیں ہیں تو نیو یوکی پیچ شاید اللہ کرے کہ وہ ایک ہی وکٹ ہے جو خراب ہے باقی میرے کہ سات وکٹس ہیں نیو یوک میں ناسا کرکل گراؤن میں I hope کہ وہ باقی وکٹس ٹھیک ہوں کیونکہ مزہ نہیں آئے گا یار یہ گندی وکٹیں ہیں وہ کچھ لوگوں کو یہ کامنٹ میں دیکھ رہا تھا جی زیادہ رانزنی بنیں گے مزہ آئے گا اور نہیں بھائی یہ گندی وکٹیں ہیں دیکھو وکٹ جب سلو ہوتا ہے نا تو اوکی آپ کو آسان لفظوں میں سبجھاتا ہوں دو چیزیں ہیں ایک تو وکٹ سلو ہے ایک آؤٹ فیلڈ سلو ہے جب آؤٹ فیلڈ سلو ہوتی ہے تو آپ چانس لے لیتے ہو آپ وکٹ پر کھڑے ہو کے لمبے ہٹ مار لیتے ہو چھکے جیسے وہ ایرن جونز نے یو ایس اے کے پلیئر نے مارے اس کا آؤٹ فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں اس نے رکھ رکھ کے چھکے رہے ہیں لیکن جب وکٹ سلو اور آؤٹ فیلڈ بھی سلو تو وہ ڈبل پریشر ہے تو یہ مزہ نہیں آئے گا ایک سو دس بھی اس کے ٹوٹل نیو یارک میں دیکھنے کا اور رمیمبر آئی سی سی کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے یو ایس اے میں کرکٹ لے کے جا رہا ہے تو نیو یارک کا تو وینیو آپ نکال دے لیکن یہ جو باقی وینیوز ہیں جیسے آج یہ افغانستان کا میچ تھا یہ اگر نبی چودہ پندرہ بالز نہ کھاتے تو دو سو بیس پچیس لگنا تھا پھر اس سے پہلے آپ نے وہ یو ایس اے والا میچ بھی دیکھا وہ بھی مطلب اچھے خاصہ پہلے یو ایس اے نے چیز کر لیا وہ بھی ون سائیڈ میچ تھا تو رمزہ آپ کو وہاں زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن آگے جا کے ابھی پتہ لگے گا باقی وینیوز میں کہ وکٹ کیسا آتا ہے باربیڈوس میں بہت انٹرسٹنگ ہوگا بکل باربیڈوس میں تھوڑا تیز وکٹ ہوتا ہے سینٹ لوسیا میں تھوڑا بیٹنگ فرنڈ لے وکٹ ہوتا ہے مطلب بیٹرز کو بڑی ہیلپ کرتا ہے یہ سوہیل تنویر نے بھی ایک انٹرویو میں مینچن کیا تھا میں ان کو بھی سون رہا تھا بڑا کچھ ہونا ہے اس ورلڈ کپ میں اور پچز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ایک بات تو ہے کہ یہ جیسے بھی آج اسے پہلے یو ایسے نے کیا تو ٹیمز کے معنی میں کہیں نہ کہیں ہے کہ یہاں پہ دو سو بیس تیس لگنے ہیں ورلڈ کپ میں تو ایسے میچ بھی دیکھنے کو ملیں گے اور جیسا میچ آج افغانستان جیتی ہے ان کو ایسا میچ ہی جیتنا چاہیے تھا کیونکہ میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ آپ جب اپنے سے لو رینگ ٹیم کے اگنسٹ کھیلتے ہیں تو بس آپ کو ان کو ایسے ہی یک طرفہ مقابلہ ایک سائیڈی دھرانا چاہیے کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ موجود ہوں گیم میں ورلڈ ان افغانستان انہوں نے اپنے کریکٹر شو کیا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی فلوک نہیں ہے جو ہماری پروگرس ہے اور میں دیکھ رہا تھا میچ سے پہلے خوبصورت تصویر آئی راشد خان جو کے کپٹنسی کر رہے ہیں افغانستان کی ان کی اور یوانڈا کے کپٹان کی مجھے وہ ہسٹری یاد آ رہی تھی جنڈی کونسا اوپر جانے گا پروگرس کرنے گا آج جیسے لوگ یوانڈا کو لائٹ لے رہے ہیں ویسے کسی زمانے میں افغانستان کو بھی لائٹ لیتے تھے تو یوانڈا کو یا پاپوان یوگینی کو ان سب کو سیکھنا ہے افغانستان سے اور ان کو انسپریشن منانی ہے ابھی تو یوانڈا نے خیر بہت بری بیٹنگ کی ہے بہت بہت بیٹنگ کی ہے لیکن ان کو اس سے بہتر کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کو فیوچر میں زیادہ میچز چاہیئے ہیں آئی سی سی نے جی بھی اس ٹیمو کا ٹی ٹونڈی ورلڈکپ کرایا ہے شکر ہے اگر آپ کو فیوچر میں مزید ایسے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو آپ کو امپیکٹ چھوڑ کے جانا پڑے گا سو ویلڈا افغانستان ایسے ہی وان سائیڈل ہر آنشائی ہے تھا اور اگر یہ گروپ افغانستان کا بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس گروپ کو دیکھنے کا بڑا مزائے گا ابھی تقریباً رات کے پونے ایک ہو گئے ہیں میں آپ سوتا ہوں آپ جب ویڈیو دیکھیں گے آپ کی صبح ہے تو have a good day ہوتی ہے جب ملاقات جب میں اٹھتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویسے ایک ویڈیو سکیجویل ایس کے بعد وہ بھی آپ دیکھئے گا good night and good morning